امریکی تاریخ کی واحد بغاوت جب سفید فارم نسل پرستوں نے ایک منتخب حکومت کا تختہ اُلڑ دیا اس وقت دنیا میں دو سو سے زائد ممالک ہیں کوئی نہ کوئی ملک ماضی میں کسی بڑی ریاست کا حصہ رہا ہے جنگیں ہوں ہی انقلاب آئے بغاوتیں رونما ہوں ہی ایک ملک ریاست یا سلطنت کئی حصوں میں بٹ گیا پھر ریاستوں کے اندر گروہ پیدا ہوئے ناپسندیدہ حکومت کے خلاف بغاوتیں ہوتی رہی نکتہ میں خوش آمدید مجھے سید عبرار اب الحسن کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ایسی ریاست کے بارے میں بات کریں گے جو سپر پاور امریکہ ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ کی پوری تاریخ میں ایک بار بغاوت ہوئی اور وہ بھی کامیاب ہو گئی امریکہ کی تقریباً دو سو سالہ تاریخ میں کبھی بغاوت نہیں ہوئی سیاسی اور آئینی طریقے سے حکومت آتی جاتی رہی آج اسی واحد بغاوت کا ذکر کریں گے جس نے منتخب حکومت کو گھر بیجا اور آج بھی امریکہ میں اس کے اثرات باقی ہیں ایک زمانے کی بات ہے جب امریکہ میں سیاستدانوں نے ایک حجوم کو اس قدر ہوا دی کہ مشتعل حجوم پر تشدد ہو گیا اور منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اپنے ہی شہر کو تاراج کرنے لگا اٹھارہ سو اٹھانوے کے ریاستی انتخابات کے بعد سفید فاموں کی برطری کے نظریات کے حامل افراد نے شمالی کیریولائنہ کے اس وقت کے سب سے بڑے بندرگاہ والے شہر ویلمنگٹن کا رخ کیا انہوں نے سیاہ فام ملکیت والے کاروبار تباہ کر دیے سیاہ فام باشندوں کا قتل عام کیا اور سفید فام اور سیاہ فام سیاستدانوں کے اتحاد سے منتخب مقامی حکومت کو زبردستی مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا تاریخدانوں نے اسے امریکی تاریخ کی واحد بغاوت سے تعبیر کیا ہے سفید فام نسل پرستوں کے سرگنوں نے بغاوت کے ہی دن اقتدار سنبھال لیا اور ریاست کی سیاہ فام عبادی سے ووٹ ڈالنے اور دوسرے شہری حقوق چھیننے کے لیے تیزی سے قانون بنائے اور ان سب کے باوجود انہیں کسی قسم کا خمیازہ نہیں بھگتنا پڑا اٹھانہ سو پینسٹھ میں امریکی خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد نو متحد پورے ملک میں غلامی کا خاتمہ کر دیا خانہ جنگی میں شمالی یونینسٹ ریاستیں جنوبی کنفیڈریسی کے خلاف تھیں واشنگٹن ڈی سی میں سیاستدانوں نے سابقا غلاموں کی آزادی اور حقوق کی فراہمی کے لیے متعدد آئینی ترامی منظور کی اور اپنی پالیسیوں کو نافذ کرنے کے لیے جگہ جگہ فوج کو روانہ کیا اٹھارہ سو اٹھانوے میں ویلمنگٹن ایک بڑی اور خوشحال بندرگاہ تھی جہاں سیاستام آبادی کا ترقی پذیر متوسط طبقہ آباد تھا اس میں کوئی دور آئے نہیں تھی کہ افریقی امریکیوں کو اس کے بعد بھی روزانہ تاثب اور امتیازی سلوک کا سامنا تھا مثال کے طور پر بینک کا سیاستام لوگوں کو کرز دینے سے انکار یا سود کی زیادہ شرائط کرنا وغیرہ لیکن خانہ جنگی کے تیس سال بعد شمالی کیریولائنا جیسی سابقہ کنفیڈریٹ ریاستوں میں افریقی امریکی آہستہ آہستہ اپنے کاروبار قائم کر رہے تھے مکان خرید رہے تھے اور اپنی آزادی کا استعمال کر رہے تھے یہاں تک کہ ویلمنگٹن کو اس وقت سے آفاموں کا گھر سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس وقت ملک کا واحد سے آفام روزنامہ ویلمنگٹن ڈیلی ریکارڈ وہاں سے نکلتا تھا افریقی امریکی کافی کامیاب ہو رہے تھے وہ یونیورسٹیوں میں جا رہے تھے ان کی شراخواندگی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اور جائداد کی ملکیت میں اضافہ ہو رہا تھا یہ بڑھتی ہوئی کامیابی نہ صرف معاشرتی بلکہ سیاسی طور پر پورے شمالی کیریولائنا میں دیکھی جا رہی تھی اٹھارہ سو نوے کی دہائی میں سفید فارم اور سیاہ فارم کی سیاسی اتحاد نے جسے فیویونسٹ کہا گیا مفتالین کرس نجات اور افریقی امریکیوں کے مساوی حقوق کے نام پر اٹھارہ سو چھانوے میں گورنری سمیت ریاست کے ہر دفتر میں جیت حاصل کی تھی اٹھارہ سو اٹھانوے تک سیاہ فارم اور سفید فیویونسٹ سیاستدانوں کے ایک اتحاد کو ویلمنگٹن میں مقامی شہری حکومت کی قیادت کے لیے منتخب کیا گیا لیکن ڈیموکریٹک پارٹی سمیت اس کے خلاف بہت بڑا رت عمل سامنے آیا اٹھارہ سو نوے کی دہائی میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن آج کے دور سے بہت مختلف تھے صدر ابراہیم لنکن کی جماعت ریپبلکن امریکی خانہ جنگی کے بعد نسلی اتحاد اور ریاستوں کو متحد کرنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی کی مضبوط حکومت کی حامی تھی لیکن ڈیموکریٹس امریکہ میں ہونے والی بہت سی تبدیلیوں کے خلاف تھے انہوں نے ریاستوں کے لیے نسلی بنیاد پر الہدگی اور مضبوط حقوق کا کھل عام مطالبہ کیا ڈیموکریٹس سیاستدانوں کو خدشہ تھا کہ سیاہ فارم ریپبلکنز کے ساتھ ساتھ غریب سیاہ فارم کسانوں کی پارٹی فیوینسٹ اٹھارہ سو اٹھانوے کے انتخابات میں اکثریت حاصل کر لے گی پارٹی رہنماؤں نے سفید فارم بالا دستی کی بنیاد پر انتخابی مہم چلانے کا فیصلہ کیا اور فیوینسٹوں کو شکست دینے کے لیے اپنے اقتدار میں ہر چیز کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اس بات کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے اخبارات مقرروں اور دھمکی امیز ہتھکنڈوں کے استعمال کی مشترکہ کوششیں کی تاکہ سفید بالا دستی والے پلیٹ فارم نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے کے انتخابات میں کامیابی حاصل کریں وائٹ ملیشیا جنہیں ان کی وردی کی وجہ سے ریڈ شرٹس کے نام سے جانا جاتا تھا وہ گروہوں کی شکل میں گھوڑوں پر سوار ہو کر سیاہ فارم لوگوں پر حملہ کرتے اور ووٹروں کو ڈراتے دھمکاتے جب ویلمنٹن میں سیاہ فارم افراد نے اپنے املاک کی حفاظت کے لیے بندوقیں خریدنا شروع کی تو سفید فارم دکاندار انہیں بندوق فروخت کرنے سے انکار کر دیتے اور ان کی ایک فہرست بناتے جنہیں گن اور کارتوس مطلوب تھے اٹھارہ سو اٹھانوے میں ہونے والی ریاستی انتخابات سے ایک دن قبل ڈیموکریٹک سیاستدان الفریڈ مور ویڈیل نے شولہ بیان تقریر کرتے ہوئے کہا کہ سفید فارم مردوں اپنا آپ فرض ادا کریں اور ووٹ ڈالنے والے سیاہ فارم لوگوں کو تلاش کریں اور اگر آپ کو کوئی مل جائے تو اس سے کہو کہ وہ پولنگ چھوڑ کر چلا جائے اگر وہ مضاہ مت کرے تو اسے مار دیں ڈیموکریٹک پارٹی نے ریاستی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تشدد کے خوف سے بہت سارے ووٹروں نے ووٹ نہیں دیا جبکہ بہت سے لوگوں کو گن پوائنٹ پر پولنگ سٹیشنوں سے دور رہنے پر مجبور کیا گیا لیکن ویلمنگٹن میں فیونس سیاستدان بڑھ سرے اقتدار رہے جبکہ اگلے سال تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے تھے ریاستی انتخابات کے دوران دو دن بعد سینکڑوں مسلح سفید فارم افراد شہر میں گھوڑے پر سوار پہنچے اور ویلمنگٹن ڈیلی ریکارڈ کی عمارت کو نظریاتش کر دیا اس کے بعد وہ سیاہ فارم لوگوں کو ہلاک کرنے اور ان کے کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے شہر میں پھیل گئے دن چڑھنے کے ساتھ سفید فارم لوگوں کا حجوم بڑھتا گیا سیاہ فارم باشندے شہر سے باہر جنگل میں بھاگنے لگے پھر ویڈیل اور اس کے گروپ سٹی ہال پہنچا اور بندوق کی نوک پر مقامی حکومت کو استیفہ دینے پر مجبور کر دیا اسی دوپہر ویڈیل کے میئر بننے کا اعلان کیا گیا دو برسوں کے اندر شمالی کیرولائنا میں سفید فارم بالا دستی پرستوں نے تقسیم کے نئے قانون نافذ کیے جس کے تحت سیاہ فارموں سے خواندگی کے امتحانات اور پول ٹیکس کے نام پر موثر طریقے پر ووٹ دینے کا حق چھین لیا گیا مبینہ طور پر ریجسٹرڈ افریقی امریکی ووٹروں کی تعداد اٹھارہ سو چھانوے میں ایک لاکھ پچیس ہزار سے کم ہو کر انیس سو دو میں تقریباً چھ ہزار رہ گئی ویلمنٹن میں سیاہ فارم لوگوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایسا کبھی ہوگا ریاست میں ایک ریپبلیکن گورنر تھا اس کا کانگریس مین ایک سیاہ فام آدمی تھا ان کا خیال تھا کہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں لیکن اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ معاملات جتنے بہتر ہوئے گورے لوگوں نے اتنی ہی سخت جد و جہد کی انیس سو نوے کی دہائی تک اس شہر کے لوگوں نے اپنے ماضی پر تبادلہ خیال کرنا شروع نہیں کیا تھا انیس سو اٹھانوے میں مقامی حکام نے حملے کی سومی سالگیرہ منائی اور دو سال بعد حقائق کو سامنے لانے کے لیے کمیشن تشکیل دیا اس وقت سے اس شہر نے واقعات کی یاد دلانے کے لیے اہم مقامات پر تختیاں لگائیں اور اٹھانہ سو اٹھانوے کی یادگار اور میموریل پار قائم کیے اس شہر پر جو کچھ گزری اس کے باوجود اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں کہ وہاں کے باشندے اور مررخین جو وہاں کے ماضی سے روشناس ہیں اٹھارہ سو اٹھانوے کی بغاوت کے لیے کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا تھا اٹھارہ سو اٹھانوے کے حملے کو چھپایا نہیں گیا ریاست کی یونیورسٹیوں کی امارتوں سکولوں اور سرکاری امارتوں کو سب ہی نے اس بغاوت کو بھڑکانے والوں کا نام دیا بعد میں لوگ اس حملے میں شامل ہونے کا دعویٰ کرنے لگے تاکہ ڈیموکریٹک پارٹی میں اپنے قد کو بڑھا سکے جیسے جیسے دہائیاں گزرتی گئیں تاریخ کی کتابوں میں یہ دعویٰ کرنا شروع کیا گیا کہ حقیقت میں ایک نسلی فساد تھا جسے سیاہ فام آبادی نے شروع کیا تھا اور سفید فام شہریوں نے اسے ختم کیا تھا قتل عام کے بعد بھی ان میں سے بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے بغاوت میں حصہ لیا اور اس کا ارتکاب کیا تھا ان کے پورے ملک میں اور خاص طور پر شمالی کیرولائنہ میں مجسمے لگائے گئے اور عمارتوں کے نام سے انہیں منصوب کیا گیا چارلس آئی کاؤک جو کہ سفید فام کی بالہ دستی کے لیے چلائی جانے والی انتخابی مہم کے منتظمین میں سے تھے وہ انیس سو ایک میں شمالی کیرولائنہ کے گورنر بن گئے اور ان کا مجسمہ اب امریک کی کیپٹل ہل میں نصب ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں موسیقی